بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور میں آپ کے لئے ہمیشہ دعا گور ہوں گی ہمارے نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی مزید اسلامی ویڈیو حاصل ہو سکتا مدینہ میں ایک دفعہ خبر پھیل گئی کہ یہ شخص زنا کرتا ہے تو بس امام علیہ السلام اس شخص کے قریب گئے اور فرمانے لگے اے بندہ خدا بدترین ایمال میں سے ایک عمل زنا ہے میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ زنا ایک ایسا بدترین کرز ہے جو انسان زنا کرتا ہے تو اسی کے گھر کی عورتوں کے ساتھ زنا ہوتا ہے یاد رکھنا اگر تم اپنی عورتوں کی عزت میں حفوظ رکھنا چاہتے ہو تو اس بدترین عمل کو چھوڑ دو تو وہ کہنے لگا یا علی میں معزت کے ساتھ عرض کروں گا میرے گھر کی عورتیں تو گھر سے باہر قدم ہی نہیں رکھتے اللہ نہ کرے ان کے ساتھ ایسا کیسے ہوگا بعد جب یہاں تک آ پہنچی تو امام علیہ السلام نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا انسان کے عمال انسان کے دماغ پر اثر رکھتے ہیں اور جب انسان اپنے گھر میں بیٹھتا ہے تو اسی کے گندے دماغ کی سوچ دوسرے افراد کے دماغ پر اثر کرتی ہے یاد رکھنا جو شخص تم دوسروں کے لیے سوچ رکھتے ہو اپنے دماغ میں رکھو گے تو ویسے ہی گندی سوچ تمہارے گھر کے افراد اور عورتوں کے دماغ میں بھرے گی اور یوں وہ بھی اس گناہ کے قریب جاتی جائیں گی اے شخص جیسا تم سوچو گے ویسا ہی تمہارا گھر بنے گا اور یہ سوچ تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے گھر کی عورتوں کو بھی محفوظ نہیں رہنے دے گی اور تم اپنے زندگی اور آخرت میں عزت اور عمال گواہ بیٹھو گے اور دنیا میں بھی رسوہ ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی سخت عذاب پاؤ گے ہمارے چینل اسلامیک ڈیلی میل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں